بحیرہ عرب میں بننے والے سمندری طوفان مہاں کراچی سے 940 کلومیٹر دوری پر آ گیا آنے والے دنوں میں طوفان چدد اکتیار کرے گا اور رکھ بھارت کی جانے پوچھائے گا تاہم طوفان سے پاکستان کے ساحی علاقوں کو خطرہ نہیں ہے کیار کے بعد بحیرہ عرب میں نیا طوفان اٹھنے لگا مہکمہ موسمیات کا کہنا ہے کہ سمندری طوفان کیار سمندر برد ہو چکا ہے نئے بننے والے سمندری طوفان ماہا کا روح ہمان کی جانب ہے چیف میٹرولوجسٹ کا کہنا ہے کہ سمندری طوفان ماہا کراچی سے 940 کلومیٹر دور ہے جس سے پاکستان کے ساحلی علاقوں کو خطرہ نہیں طوفان کے گرد 90 سے 110 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے ہوا چل رہی ہے اور 12 گھنٹے کے دوران ماہا شمال مغرب کی جانب حرکت کر رہا ہے مہکمہ موسمیات کے مطابق آنے والے دنوں میں طوفان شدت اختیار کرے گا اور آئندہ تین دنوں میں طوفان کا رخ بھارت کی جانب ہوگا دوسری جانب ملک بھر میں سردی کا آغاز ہو رہا ہے بلوچستان میں بارشوں کا سلسلہ جاری ہے جبکہ کراچی میں بھی رات سے تھنڈی ہوائیں چلنا شروع ہو گئیں مہکمہ موسمیات کے مطابق 24 گھنٹے میں کوئٹا اور یوپ میں 6 کلات میں 10 پلس بیلا مستونگ پشین اور زیارت میں 2 میلی میٹر بارش ریکارڈ کی گئی